آیت اللہ شیخ محمد عراقی جو امام خمینی کے بھی استاد تھے وہ یہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی اگر کوئی مشکل ہو اس کے لیے اگر سلاوات پڑھی جائے محمد و آل محمد پر اور پوری ایک تسبیح ایک کامل یعنی پورا ایک دورہ سو دانو والا جو ہوتا ہے یہ اگر پڑھ لیا جائے اور پھر اس کا ثواب چودہ معصومین کو ہدیہ کیا جائے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے مشکلات بلکل رفع ہو جاتی ہیں تو اگر کوئی اور عمل ہمیں یاد نہیں بھی آئے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی مشکل پیشا جاتی ہے اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کونسا عمل کریں تو یہ آسان ترین عمل ہے ایک تسبیح دروت پڑھیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر جو اس کا ثواب چودہ معصومین کو ہدیہ کریں اور اس مشکل سے باہر آجیں یہ آغای شیخ محمد عراقی نے اس کا ایک طریقہ بتایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم مسائب و آلام میں گرفتار ہو جاؤ تو محمد و آل محمد کو یاد کرو تاکہ خدا ان کی برکت سے ان کے فرشتوں کی جو تم پر موقع ہیں شیطانوں کے مقابلے میں تمہاری مدد فرمائی یہ بہت اہم ہے کہ کسرت کے ساتھ پیغمبر کی آل پر درود بھیجتے رہنا چاہیے معابیہ بن امار کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ معابیہ کہ تم میں معلوم نہیں کہ مرد امیر المومن علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اپنی دعا کے قبول ہونے میں دیر ہونے کی شکایت کی تو امیر حضرت امیر نے اس سے فرمایا کہ تم نے دعا سریع الاجابت نہیں پڑی اس نے جواب دی یہ کونسی دعا ہے یعنی فوراں قبول ہونے والی حضرت فرمایا کہو اور خدایہ میں تیری طرف محمد اور ان کے اہل بیت کی حق کا واسطہ لے کر آیا ہوں خدایہ آپ کو اور آپ کے محمد اور آل محمد کا واسطہ دیتا ہوں کہ محمد اور آل محمد پر صلافات بھیج اور میری فولا فولا حاجت کو قبول فرما یہ جملے جب تم کہو گے تو فوراں دعا سریع الاجابہ ہے فوراں تمہاری دعا قبول ہو جائی یعنی اس نے کہا تھا آکر کی دعا میں مجھے تاخیر ہو جاتی ہے قبولیت میں تو کہا کہ یہ تیز رفتاری کے ساتھ دعا تم اس انداز سے کیوں نہیں پڑھتے ہو تو یہ بھی رائج رکھنی چاہیے اپنی دعاوں میں اور یہ بھی چھٹے امام نے فرمایا کہ تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤ جس کے سبب تم جہنم کی آکھ سے بچ جاؤ راوی نے کہا کہ کیوں نہیں آپ بتایا آپ نے فرمایا فجر کے بعد کہو ہے میرے اللہ صلوات و سلام بھیج محمد و آل محمد پر اور اس بات کو سو دفعہ کہو اس کے ذریعے سے اللہ تم کو جہنم کی گرمی سے بچا لے گا تو یہ بہت بہترین اللہ مصولی اللہ یعنی اگر کسی کے پاس اس کا موقع ہو تو نماز فجر کے بعد سو مرتبہ دروت اگر پڑے تو وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا اور شب جمعہ روز جمعہ کے متعلق کہا جاتے ہیں سو مرتبہ سالوات بھیجے گا خدا ایک فرشتے کو خلط کرے گا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا حتیٰ کہ قبر میں بھی ایک دوست کی طرح سے اس کی رہنمائی کرے گا یعنی شب جمعہ اور روز جمعہ